بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈرونل ٹرمپ اور اسرائیلی وزرعظم نتنیاہو نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی دونوں رہنما خوشگوار موڈ میں دکھائی دئیے اس پریس کانفرنس میں امریکی صدر ٹرمپ نے آہم اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان صلاح کروانے کے لیے نیا رستہ ڈھونڈ نکالا اسرائیل کو جو سیکیورٹی چاہیے وہ سے دی جائے گی اور فلسطینیوں کو وہ ریاست ملے گی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں اس اعلان میں بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے مگر اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آج کے اس ویڈیو ریپورٹ میں ہم انہیں سب وجوہات کا جائزہ لیں گے ناظرین دراصل صدر ٹرمپ کا منصوبہ نتنیاہو کو ان کے مشن میں کامیاب کروانا ہے نیز فلسطینیوں کو ایک ایسی ریاست ملے گی جو چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر خود مختار ہوگی اور اس کے اردگرد اسرائیلی علاقہ اور یہودی بستیاں ہوں گی یقیناً ہر شعور رکھنے والا اس منصوبے کو بہ آسانی سمجھ گیا ہوگا امریکی صدر ٹرمپ کو شاید یہی لگ رہا ہوگا کہ وہ صدی کی سب سے بڑی ڈیل پیش کر رہے ہیں مگر دنیا اتنی بے وقوف نہیں کہ وہ ڈیل اور ڈھیل میں فرق نہیں سمجھتی امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد ملے جھولے رد عمل کا اظہار کیا گیا ایران کے صدر حسن روحانی نے ٹرمپ کے اسرائیل اور فلسطین کے لیے مذکورہ بالا عمل منصوبہ کو تمام مسلمانوں کے لیے شرونہ کر قابل نفرت قرار دے دیا اسی طرح ترکی کی جانب سے بھی سخت رد عمل دیکھنے کو ملا امریکی صدر ٹرمپ کی نام نہاد صدی کی ڈیل پر رد عمل کوئی حیران کن نہیں اسرائیلیوں نے اس کو ایک عظیم اقدام قرار دے کر قبول کر لیا لیکن اس کی تفصیل منظریام پر آنے تک توسیق نہیں کی فلسطینیوں کا موقف فیشین گوئی کے این مطابق تھا انہوں نے اس کی تفصیل جاننے سے پہلے ہی اس کو مسترد کر دیا عرب میڈیا میں یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ امن منصوبہ نیتنیاہو کو جیل جانے سے روکنے کا ایک نیا حربہ ہے ناظرین واضح رہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرہ کا عمل نیا نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے جاری ہے بہت سے برسر اقدادار حکمرانوں کو کرسی سے ہٹایا گیا عرب نظاموں کا دھرن تختہ ہو چکا ہے لیبیا میں مومن کذافی اور عراق میں صدام حسین کے حکومت گیرہ دی گئی سوڈان اپنا آدھا حصہ گوا بیٹھا عمر البشیر معذول ہوئے اور شام تباہی کے دہانے پر ہے اسرائیل کے لیے دردے سر صرف فلسطین کا مسئلہ ہے وہ اس کو بند ہوتا دیکھنا چاہتا ہے ساتھ ساتھ اپنے مفادات بھی مقدم رکھنا چاہتا ہے دونوں ممالک کے دمیان سالسی کے حوالے سے کئی مذاکراتی عوامل ہو چکے ہیں انیس سو ترانوے اور انیس سو پچانوے میں اسلو میں تیشدہ معاہدوں سے فلسطینیوں کو بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے میں مدد ملی اور ان کا ایک انتظامی ادارہ بھی وجود میں آیا تھا اسلو معاہدے کے نتیجے میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو اپنی آبائی سرزمین پر واپسی کے راہ ہموار ہوئی تھی کچھ عرب ممالک کے جانب سے اسرائیل کا سب سے اچھا اتحادی امریکہ کو بھی قرار دیا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ معظمی امریکہ نے اپنے زیر اثر فلسطینی دھڑوں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ قیام امن کے لیے تمام کوشش ناکامی سے دوچار ہو جائیں امریکی امن مذاکرات میں اعتماد کے فضا کو نقصان پہنچانے کے لیے عام تھک کام کرتے رہے مرہوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کی قانونی حسیت کے بارے میں سوال اٹھائے یہ محس الزام ہے اسرین کیسے معاہدے کی ادم موجودی سے فائدہ اٹھا کر اسرائیل ہر روز فلسطینی ارازی پر قابض ہوتا چلا گیا اور فلسطینی علاقے سوکرتے چلے گئے اس میں کوئی دورائی نہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ ہی نہیں بلکہ تمام امریکی صدور اسرائیل ہی کی طرفداری کرتے رہے لیکن اس کے باوجود فلسطینی اتھارٹیز ان سے معاملات تیہ کرتی رہیں بین الاقوامی قانون کے تحت امریکی سفارت خانے کو کہ پورا یوروشلم ہی اسرائیل کا ملکیتی ہو جاتا ہے امریکی صدر کے اسلان کے باوجود کہ گولان کی چوٹیا اسرائیل کا حصہ ہے انہیں اقوام متحدہ کے نقشوں میں شام کے مقبوضہ علاقے ہی سمجھے جاتا ہے جن پر اسرائیل نے غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور گزشتہ برس ہمارے غزرعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سادانہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس جہوری وار ہیڈ زورن کو اپنے حریف پر فائر کرنے کے وسائل موجود ہیں اس لئے اس بات کا امکان موجود ہے کہ آئندہ کسی بھی انڈو پاک تنازہ کی جنگاری بھڑک کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اس لئے عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس امکان کا نوٹس لیں اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں اور اسرائیل کو فلسطین میں کی جانے والی زیادتیوں کے انجام سے خبردار کرے پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے کشمیر کا خصوصی سٹیچس ختم کر دیا تھا اور بہتر برس سے متنازہ چلے آتے مسئلے کو ایک خوفناک مور دے دیا تھا ان ایام میں بین القوامی سطح پر تھوڑی بہت حلچل ہوتی محسوس ہوئی تھی لیکن آج چھ ماہ گزر جانے کے بعد بھارت کا پرنالہ وہی ہے جہاں پہلے تھا چند روز پہلے پانچ فروری کو ہم نے یوم کشمیر بنایا غزرعظم آزاد کشمیر گئے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہاری یا چہتی بھی کیا بیڈیا پر سارا دن اور ساری رات دوہائیاں دی گئی اور آہو فغان بلند کی گئی لیکن کیا ہوا اسی طرح سے فلسطین کی بھی یہی صورتحال ہے ناظرین پہلے بات صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی تھی لیکن اب تو سارے خطے کے مسلمانوں کو شہریت ایک کی تلوار کی دھار پر رکھ دیا گیا ہے پاکستان اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ موڈی اور اس کی ہندو جنتہ اپنی ہندو طوا سے باز آ جائے گی تو ہماری سادہ لوہی بلکہ ہماکت کے حدود کی وسطوں پر ماتم کرنا پڑے گا کیا پاکستان کئی برسوں سے پانچ فروری کو یوم کشمیر نہیں منا رہا اور کیا جو کچھ ہم نے دو دن پہلے پانچ فروری کو بے حسیت قوم کوئی تیر مارا ہے یہ پہلے نہیں مارا جاتا رہا سارے ملک میں عام تاتیل جگہ جگہ جلسے ریلیاں تقریریں اور پھر اگلے ہی روز وہی شبوروز کے معاملات کیا اس سے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی مسلمان آبادی کو کوئی ریلیف ملا اگر نہیں تو پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر اپنی سٹیٹیجی پر از سرنوں غور کرنا ہوگا عمران خان نے ملیشیا میں ایک تینگ ٹینگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان پر کوئی آواز بلند نہیں کی ان کے الفاظ پر غور کیجئے ہم مسلم امہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر انڈیا سے جنگ کرو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح باقی قومیں اپنے مفادات کی حفاظت میں یک آواز ہو جاتی ہیں مسلم اقوام کو بھی ایسا کرنا چاہیے ہماری آبادی دنیا میں ایک ارب تیس کروڑ ہے اور یہ مسلم آبادی ہر جگہ بربریت کا حدف ہے لیبیا ہو کے سومالیا شام ہو کے عراق یا افغانستان مضمون واحد ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی آواز ہی نہیں ہم مکمل طور پر بکھر چکے ہیں ہم او آئی سی سمٹ میں بھی مسئلہ فرسطین پر اکھٹے نہیں ہو سکی ناظرین لیکن یہ دوہائیاں اور واویلے تو ہر پاکستانی وزریعظم وقفے وقفے سے بین الاقامی فورموں پر دیتا آیا ہے عمران خان نے کوئی نئی فریاد نہیں کی نئی فریاد البتہ وہ تھی جس کا سطور بالا میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس بار پاکستانی وزریعظم نے عالمگیر جہوری جنگ کی طرف واضح اشارہ کیا تھا لیکن ایسا کہتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ صدا بھی صدا با سہرا ثابت ہوگی دنیا تو صرف اس کی آواز سنتی ہے جس کے لاتھی مصبوط ہو پاکستان بیچاری کو تو ہمیشہ اپنی بقا کے لالے پڑے رہتے ہیں اس کو آج کل اپنی داخلی صورتحال کی مشکلات سے فرصت نہیں ملتی کیا دنیا نے جہوری بربادی کے جلک 6 اور 9 اگست 1945 کو نہیں دیکھی تھی کیا ان دو جاپانی شہروں میں دو لاکھ انسان چند لمحوں کے اندر لوکمہ یا جل نہیں بن گئے تھے لیکن کیا اس کے بعد انسان جنگ سے باز آیا اس کے بعد اسی امریکہ نے درجن اور جنگوں میں حصہ لیا جس نے ہیروشیما اور ناغہ ساکی کو برباد کر دیا تھا اس بم کی اجاد پر صرف چار برستک امریکہ کی بلا شرکت غیر حکمرانی رہی لیکن 1949 میں روس نے بھی یہ بم بنا لیا تھا اور اگلے برست کوریا کی جنگ شروع ہو گئی تھی جو 1950 سے 1953 تک جاری رہی فریقین میں ایک طرف امریکہ تھا تو دوسری جانب روس تھا شمالی کوریا کی طرفداری روس اور چین کر رہا تھا اور جنوبی کوریا میں امریکہ بنفس نفیز شامل جنگ تھا لیکن کیا روس نے امریکہ کے طرح اپنے بم کا استعمال کیا اگر اس نے نہیں کیا تو پھر نتنیاہو ستر برست کے بعد یہ خطرہ کیسے مول سکتے تھے اور اگر اس کا جواب نفی میں تھا تو نتنیاہو نے اقوام متحدہ میں جہوری جنگ کے امکانات پر لبکشائی کیوں نہیں کی تھی ناظرین امریکہ دنیا کی سوپر پاور ہے اگر وہ آج چاہے کہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے تو آنے والے کل ہی میں اس کا حل نکل سکتا ہے اس نے تین بار سالسی کی بیشکش ضرور کی لیکن اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ انڈیا اور اسرائیل اس بیشکش کو جوتی کی نوک پر رکھے گا لیکن اب جون جون ماہو سال گزریں گے آپ کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ بین الاقوامی سیاست میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سالسی کی پیشکش کیوں کی جاتی ہے اور افغانستان سے اپنی فوج کو نکالنے کے لیے پاکستان کو کیا اور کیسا لالی پاپ دیا جا سکتا ہے ٹرمپ نے اپنے سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں ایک بار پھر فرمایا کہ وہ افغانستان میں امریکی فوج کو واپس بلانے کا عزم کیے ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو امریکی فوج کی اس واپسی سے پیسو پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا افغان صدر انڈیا کو حلہ شیری دینے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے داخلی معاملات میں ٹانگ اڑائی جا رہی ہے لیکن پاکستان بھی اب جان چکا ہے کہ انڈین آرمی چیف کی دھمکیوں کا مفہوم کیا ہے موڈی نے اگر پاک فوج کو آٹھ دس دن میں چٹ کر دینے کی چتاؤنی دی ہے تو اسے کیا مراد ہے اگر ٹرمپ مستقبل میں ایڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں تو ایڈیا کو کیا زمانت دیں گے کہ جب امریکی ٹروپس افغانستان خالی کر گئے تو ایڈیا میں یہ دمخم ہوگا کہ ایڈین آرمی امریکن آرمی کے جانے کے بعد یہ خلاب پر کر سکے گی ناظرین ہمارے خیال میں اس سارے تناظر میں پاکستان کی خاموش سفارتکاری کا پھل اسے ملنے والا ہے پاک فوج نے گزشتہ برس ستائیس فروری کو جو پیغام ایڈین ملٹری کو دیا تھا اس کے بعد ایڈین ملٹری قیادت بار بار ایسی واہی تباہی بکتی رہی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں یہ سال دوہزار بیس پاکستان کے لیے بہت اہم سال ہے اگر امریکہ افغانستان خالی کر دیتا ہے تو اس خلاق کو صرف اور صرف طالبان ہی پر کر سکیں گے اور ان کو کوئی روپ نہیں سکے گا ناظرین فلسطینی کسی مسیحہ کے انتظار میں ہیں اپنے مفاد کے جنگ اپنے زور بازو پر جتنا لڑ سکتے ہیں کئی دہائیوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں بعض حلقوں کے جانب سے خیال کیا جا رہا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس ہی یہ جنگ مذاکرات کے ذریعے لڑیں گے انہیں واحد شخصیت قرار دیا جاتا ہے جو مذاکرات کی بحالی کے لیے یہ نئی جنگ لڑ سکتے ہیں وہ فلسطین کے تاریخی لیڈروں میں سب سے ضعیف العمر اور عقلیت پسند ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو سولہ سال قبل یاسر عرفات کی عبفات کے بعد فلسطینی رہنماؤں میں شاید افرہ تفریح پھیل چکی ہوتی تاہم فلسطینی رہنماؤں کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے لازم نہیں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر سبی باتیں تسلیم کر لی جائے اگر مسلم امہ متحد ہو جائے اور دباؤ بڑھائے تو فلسطین کے مسئلے کی حل کے صورت میں کوئی موجزہ بھی سامنے آ سکتا ہے